محترم ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ جامعہ انواریہ اور تصوف ریسرٹ سینٹر کے زیر احتمام درسی کتب و دیغر کتب کے ریکارڈنگ کا سلسلہ جاری و ساری ہے اس درس کے فوائد الفواد جس کے مولف حضرت میر حسن علیہ سجزی علیہ الرحمہ اور مترجم خاجہ حسن نظامی علیہ الرحمہ ہے اسی کتاب کے درس کے آج پینتیسویں مجلس چوتھے جلد کا انشاءاللہ آغاز ہوگا تو آئیے شروع کرتے ہیں نحمدو و نسلمو علی رسول کریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پینتیسویں مجلس اسی سال ماہ شوال کی چھبیسویں تاریخ بدھ کو قدم بوسی کی سعادت حاصل ہوئی صدقے کا ذکر نکلا فرمایا کہ صدقہ ہے اور مروت ہے اور وقایت ہے صدقہ تو یہ ہے کہ کوئی چیز محتاج کو دی جائے لیکن مروت یہ ہے کہ ایک دوسرے دوست کو کوئی چیز دے لباس یا اور کوئی چیز اور وہ دوست بھی بدلے میں کوئی چیز دے اس کو مروت کہیں گے اور وقایت نہ صدقہ ہے نہ مروت وقایت یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو کسی کی زبان درازی اور بدگوئی سے بچانے کے لیے مو بھرائی دے یعنی ایک آدمی ہے کہ اگر اس کو کچھ نہ دیا جائے گا تو وہ برا کہے گا اور کمینہ پن دکھائے گا اپنی حفاظت کے لیے اس کو کوئی چیز دی جائے تو اس کو وقایت کہتے ہیں اور رسول علیہ السلام نے یہ تینوں باتیں کی ہیں اس موقع پر فرمایا کہ حضرت رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم کو شروع زمانے میں تعلیف قلوب یعنی دل جیتنے کے لیے کچھ دیتے تھے اس موقع پر فرمایا کہ حضرت رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم کو دراصل یہاں پر ممکن ہے کہ لوگ چھوٹ گیا ہوں اس موقع پر فرمایا کہ حضرت رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو شروع زمانے میں تعلیف قلوب یعنی دل جیتنے کے لیے کچھ دیتے تھے جب اسلام طاقت پڑ گیا یعنی طاقتور ہو گیا اسلام کا غلبہ ہو گیا تو اس کے بعد عطا نہیں فرمایا اس زمانے میں لام بندی یعنی لشکر تیار ہونے مہم پر روانہ ہونے کی شہرت تھی بندے نے عرض کی کہ قرآن شریف کو لشکر میں کس طرح لے جائیں کیونکہ اس کی حفاظت مشکل ہوتی ہے ارشاد ہوا کہ لے جانا چاہیے پھر زبان مبارک سے فرمایا کہ جس زمانے میں اسلام ابھی ابتدائی حال میں تھا رسول علیہ السلام فوج میں جاتے تو قرآن لشکر میں نہ لے جاتے خطرہ رہتا کہ ایسا نہ ہو کہ شکست ہو جائے اور قرآن کفار کے ہاتھ پڑے قرآن کفار کے ہاتھ پڑے جب اسلام نے طاقت پکر لی اور لشکر بہت ہو گیا تو لشکر کے روانہ ہوتے وقت قرآن بھی لے جانے لگے بندے نے عرض کی کہ خیمے میں قرآن کی جگہ نکالنا مشکل ہوتا ہے فرمایا کہ سر کی طرف جگہ کرنے چاہیے اس موقع پر حکایت بیان فرمائی کہ سلطان محمود کو اس کی وفات کے بعد خواب میں دیکھا گیا اس سے پوچھا گیا کہ خدا تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا کہنے لگا کہ ایک رات کو میں کسی گھر میں تھا جہاں تاق میں قرآن رکھا تھا میں نے اپنے آپ سے کہا کہ یہاں تو قرآن ہوگا میں کیسے سووں پھر خود سے بولا کہ قرآن کو اس جگہ سے باہر بھیج دوں مگر یہ بھی خیال آیا کہ اپنے آرام کی خاطر قرآن کو یہاں سے باہر کیسے بھیجوں الگرز اس رات بیٹھا جاگتا رہا جب میرے انتقال کا وقت آیا تو مجھے قرآن کے اس عدب کی وجہ سے بخش دیا گیا بندے نے ایک اور عرض داشت کی کہ لوگ لشکر میں جاتے ہیں مجھے خیال آتا ہے کہ اگر مجھے کوئی واقعہ پیش آ جائے یعنی موت آ جائے تو خدمتگاروں کو وسیعت کر جاؤں کہ جہاں واقعہ پیش آئے وہیں دفن کر دیں مردے کو دور دراز راستے سے شہر میں لانا بہت بے زوقی معلوم ہوتی ہے فرمایا کہ یہی اچھا ہے کہ جہاں کسی کی وفات ہو اسی جگہ دفن کر دیں مگر یہ جو امانت رکھتے ہیں اور پھر قبر میں سے نکالتے ہیں یہ پسندیدہ نہیں ہے زمین خدا عز وجل کی ملکیت ہے امانت کیا ہوتی ہے البتہ ایسی زمین سے جو کسی اور کی ملکیت ہو تو وہاں سے نکال کر لانا جائز ہے مگر شہر سے جو لشکر جاتے ہیں درمیان میں بہت زمین ہوتی ہے اس سے بہتر بات اور کوئی نہیں ہے کہ جہاں وفات ہو وہیں دفن کر دیں اس موقع پر فرمایا کہ جو بھی سفر کو جاتا ہے اور اپنے گھر بار سے دور پڑ جاتا ہے اور اس کے بعد اس مسافرت میں اس کو موت آ جاتی ہے اور وہیں دفن کر دیا جاتا ہے تو جس قدر فاصلہ اس کے گھر اور اس جگہ کے درمیان ہوتا ہے جہاں اسے دفن کیا گیا بہشت میں اس کو اتنی ہی زمین دے دی جاتی ہے پھر خوش اعتقاد بادشاہوں اور نیک امیروں کا ذکر آیا ارشاد ہوا کہ ایک بادشاہ ایک بادشاہ ہو گزرا ہے بڑی صلاحیت والا اور صاحب کشف ایک روز اپنے جھروں کے میں بیٹھا ہوا تھا جہاں سے نظر پائیگاہ کی طرف بھی پڑتی تھی اور اس کی ملکہ بھی تخت پر پہلو میں بیٹھی تھی اس دوران اس بادشاہ نے نظر آسمان کی طرف اٹھائی اس بادشاہ نے نظر آسمان کی طرف اٹھائی اور دیر تک ادھر دیکھتا رہا پھر پائیگاہ کی طرف دیکھا پھر نظر اوپر اٹھائی اور دیر تک آسمان کو دیکھتا رہا اس کے بعد اپنی ملکہ کو دیکھا اور رونے لگا اس کی ملکہ نے پوچھا کہ کیا بات ہے کہ آپ دیر تک آسمان کو دیکھا کیے پھر پائیگاہ کو دیکھا اور پھر آسمان کی طرف نظر کی اور پھر مجھے دیکھا اور رونے لگے بادشاہ بولے کہ اس سوال کو چھوڑو کچھ کہنے کی بات نہیں ہے اس کی بیوی بہت گرگرائی کہ ضرور بتائیے کیا بات ہے بادشاہ بولا کہ اب تم اسرار کرتی ہو یعنی زد کرتی ہو تو بتاتا ہوں اس کے بعد کہا کہ لو جان لو لو جان لو اور آگاہ ہو جاؤ کہ اس وقت میری نظر لوحے محفوظ پر پڑی تھی وہاں میں نے دیکھا کہ میرا نام زندوں کی فیرست سے مٹا دیا گیا ہے میں سمجھ گیا کہ میرے جانے کا وقت آ گیا ہے پھر میں نے دیکھنا چاہا کہ میرے بعد میری جگہ پر کون ہوگا تو دیکھا کہ جو حبشی اس پائیگاہ میں موجود ہے وہ میری جگہ پر ہوگا اور تم اس کے نکاح میں آوگی یہ تھا جو میں نے دیکھا ملکہ نے جب یہ بات سنی تو بولی کہ اب آپ کیا سوچتے ہیں اور کیا کریں گے بادشاہ نے کہا کہ میں کر ہی کیا سکتا ہوں جو کچھ خدا عز وجل نے حکم فرمایا ہے وہی ہوگا میں اس پر راضی ہوں پھر اس حبشی کو پائیگاہ سے طلب فرمایا اور جو پوشاک خود پہنے ہوئے تھا اسے دی اور اپنا ولی عہد مقرر کیا پھر اس حبشی کو لشکر دے کر کسی مہم کے لیے نامزد کیا اور عمرہ کو اس کے ماتحت روانہ کیا حبشی حکم کے موافق گیا اور اس کام کو پورا کر دکھایا اور جو دشمن تھا اس کو قتل کر دیا اور مال غنیمت بہت ہاتھ آیا اور مقصد پورا کرنے کے بعد واپس آ گیا اور بادشاہ کے خدمت میں جا پہنچا جس رات بادشاہ کے خدمت میں آیا دوسرے روز وہ بادشاہ مر گیا اور جس وقت حبشی لشکر لے کر گیا تھا لوگوں کے ساتھ اتنی اچھی طرح رہا سا تھا کہ سب کے دل اس کی محبت کی طرف مائل ہو گئے تھے جب بادشاہ انتقال کر گیا تو وہ ملک حبشی کو مل گیا اور پرانے بادشاہ کی بیوی بھی اس کے نکاح میں آ گئی پھر حکمہ کی حکایت آئی فرمایا کہ فاراب ایک دانشور تھا ایک روز خلیفہ کی مجلس میں مختصر سا اور حلقہ لباس پہنے آیا وہ ترک زادہ تھا خلیفہ کے سامنے سمہ ہو رہا تھا اس نے چنگ اٹھا کر بجایا اس حکیم نے سمہ کے تین قسمیں کی ہیں کہا کہ ایک ہنسانے والا ہے یعنی اس سے ہنسی آتی ہے یعنی اس سے ہنسی آتی ہے دوسرا رولانے والا ہے یعنی اس سے رونا آتا ہے تیسرا خواب آور ہے یعنی بے ہوشی اس سے نیند آتی ہے القصہ جب اس نے چنگ بجانا شروع کیا تو پہلے ساری مجلس ہنسنے لگی دوبارہ بجایا تو سب ہائے ہائے کر کے رونے لگے پھر اس طرح بجایا کہ سب بے ہوش ہو گئے اس وقت اس نے کہیں یہ لکھ دیا اور چلا گیا فارابو قد حضرہہنا وغابا فاراب یہاں آیا اور پھر غائب ہو گیا یعنی فاراب حکیم یقیناً یہاں موجود تھا پھر غائب ہو گیا جب اہل مجلس ہوش میں آئے اور یہ بات لکھی ہوئی دیکھی تو کہا کہ اچھا یہ فاراب حکیم تھا افسوس ہمیں معلوم نہیں تھا یہاں سے یہ حکایت بیان فرمائی کہ یہی حکیم تھا جس نے خلیفہ کے پاس آ کر اسے بد اعتقاد کر دیا تھا کہ مذہب اہل سنت و جماعت کے مذہب کے خلاف فلق یعنی آسمان کی حرکت ارادی ہے شیخ شہاب الدین سوروردی اس عہد میں موجود تھے جب انہیں معلوم ہوا کہ خلیفہ اس حکیم اس حکیم کے عقیدے کی طرف مائل ہو گیا ہے یعنی جھگ گیا ہے اس کی طرف رجحان کر لیا ہے تو شیخ شہاب الدین خلیفہ کے پاس آئے یہ حکایت پچھلے صفحات میں آ چکی ہے القصہ شیخ نے اپنی کرامت سے اس فتنے کو دفع کر دیا یعنی ختم کر دیا اٹھا دیا اور خلیفہ اور اس حکیم کو وہ فرشتہ دکھایا جو خدا تعالیٰ کے فرمان کی بموجب فلق کو گردش کر دیتا ہے گردش دیتا ہے الغرض خاجہ زکراللہ بالخیر یہ حکایت بیان فرما رہے تھے کہ ایک شخص آیا اور عرض کی کہ رات کو میرے گھر میں لڑکا پیدا ہوا ہے خاجہ زکراللہ بالخیر نے فرمایا کہ اس کا نام عمر رکھو اور لقب شہاب الدین کیونکہ ہم شیخ شہاب الدین کا ذکر کر رہے تھے انہی کا نام اور لقب رکھنا چاہیے حاضرین میں سے کسی نے اس شخص سے کہا کہ اس لڑکے کا نام عمر رکھتے ہو تو جب بھی اسے اس نام سے پکارو تو حقارت سے اور بگار کرنا پکارنا اس نکتے کے مناسب حال خاجہ زکراللہ بالخیر نے فرمایا کہ شیخ نجیب الدین متوکل رحمت اللہ علیہ کے دو لڑکے تھے ایک کا نام محمد تھا دوسرے کا نام احمد بارہا شیخ نجیب الدین متوکل رحمت اللہ علیہ ان پر غصہ ہوتے اور عین غضب کی حالت میں ہوتے مگر یہی کہتے کہ اے خاجہ محمد تم نے ایسا کیوں کیا اے خاجہ احمد تم نے ایسا کیوں کیا اگرچہ بے انتہا خفا ہوتے یعنی ناراض ہوتے مگر ان کے نام اسی طرح لیتے اے خاجہ محمد اور اے خاجہ احمد پھر نام رکھنے کی مناسبت سے فرمایا کہ رسول علیہ السلام نے بہت سے نام تبدیل فرما دیئے اگر کسی کا برا نام ہوتا تو اس کا اچھا نام رکھ دیتے چنانچہ ایک دفعہ کوئی شخص حضرت علیہ السلام کی خدمت میں آیا رسول علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تمہارا کیا نام ہیں بولہ عاصی یعنی نافرمان گنہگار رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے تمہارا نام مطیع یعنی فرما بردار رکھا فرما بردار کر دیا ایک دفعہ اور کوئی شخص حضرت علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور رسول علیہ السلام نے اس سے دریافت فرمایا کہ تمہارا کیا نام ہے بولہ مزتجع اور مزتجع ایسے آدمی کو کہتے ہیں جو اپنا پہلو زمین پر رکھے مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہارا نام منبعث کر دیا اور منبعث ایسے آدمی کو کہتے ہیں جو زمین پر سے پہلو ہٹا لیتا ہے اور اٹھ کھڑا ہوتا ہے ایک دفعہ کوئی عورت حضرت رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی رسول علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تمہارا کیا نام ہے بولی شعب الضاللہ گمراہی کی گھاٹی رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے تمہارا نام شعب الہدہ یعنی ہدایت کی گھاٹی رکھ دیا اسی طرح ایک دفعہ رسول علیہ السلام نے ایک شخص کا نام جمل جمل اونٹ رکھا اور یہ واقعہ یوں ہوا تھا کہ وہ شخص بہت تکڑا تھا ایک دفعہ لوگ منزل بمنزل جا رہے تھے ایک شخص آیا اور متحرہ یعنی لوٹا ایسا لوٹا جو تحارت کے برطنوں کو کہتے ہیں اسے دے کر کہا کہ اسے منزل پر پہنچا دینا اور دوسرا آیا اور لباس اسے دیا اور کسی اور نے کوئی اور چیز اور کسی اور نے کوئی اور چیز اس کے حوالے کی اس نے سب چیزیں قبول کر کے اٹھا لی رسول علیہ السلام نے اس کا نام جمل یعنی اونٹ رکھ دیا اس کے بعد حکایت بیان فرمائی کہ جب امیر المؤمنین حسن رضی اللہ تعالیٰ پیدا ہوئے تو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک بات دینے آئے اور علی رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اس کا نام کیا رکھا علی رضی اللہ انہیں کہ حزن یعنی غم اندوہ فرمایا نہیں حزن یعنی ان کا نام رکھا تھا حزن یعنی غم و اندوہ فرمایا نہیں ارشاد ہوا کہ اس کا نام حسن رکھو اس کے بعد جب حسین رضی اللہ تعالیٰ پیدا ہوئے رسول علیہ السلام مبارک بات دینے آئے اور علی رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اس کا کیا نام رکھا علی بول حرب یعنی جنگ فرمایا نہیں اس کا نام حسین رکھو پھر تذکرہ یہ آیا کہ بہت سے لوگ پیر کی جانب سے پیر کی جناب سے وابستہ ہوتے ہیں یعنی مرید ہو جاتے ہیں لیکن غیر حاضری کے زمانے میں مرید کی کیفیت پہلے جیسی نہیں رہتی اس بات کی مناسبہ سے حکایت بیان فرمائی کہ ایک بزرگ ہوئے ہیں وہ کہتے تھے کہ جب بھی کوئی میرے پاس آتا ہے اور پھر واپس جاتا ہے تو چاہے میرے اور اس کے درمیان ایک ستون ہی حائل ہو ستون یعنی کھمبہ آر تو ایسا نہیں ہوتا کہ اس کا مزاج پہلے جیسا ہی رہا ہو اسی کے مناسبی حال حکایت بیان فرمائی کہ کسی بزرگ نے کہا کہا ہے کہ اگر مجھے اختیار دیا جائے کہ تیری جان تیرے گھر ہی میں ایمان کے ساتھ نکالی جائے یا باہر کے دروازے پر تجھے شہادت عطا کریں خاجہ زکر اللہ بالخیر نے فرمایا کہ گھر کے اندر جو دروازہ ہوتا ہے اس کو باب البیت کہتے ہیں یعنی گھر کا دروازہ اور جو دروازہ باہر ہوتا ہے اس کو باب الدار کہتے ہیں اگرچہ بیت اور دار دونوں کا مانا گھری ہوتا ہے ان بزرگ نے اسی طرح کہا کہ اگر مجھے اختیار دیا جائے اور پوچھا جائے تمہاری روح اس دروازے پر جو باب البیت ہے قبض کرے ایمان کے ساتھ یا اس دروازے پر جو باب الدار ہے شہادت کے ساتھ تو میں کہوں گا کہ اسی دروازے پر جو باب البیت ہے ایمان کے ساتھ قبض کر لے یعنی کون جانتا ہے کہ اس جگہ تک جہاں باب الدار ہے میرا ایمان سلامت رہے گا یا نہیں باب الدار اس میں دروازہ اس کے بعد فرمایا کہ لوگوں کے مزاج کا بدل اسی زمانے میں نہیں ہے اسی زمانے میں نہیں ہے قدیم زمانے میں بھی رہا ہے جب حضرت رسالت علیہ السلام نے اس دنیا سے رحلت فرمائی تو کئی ہزار مسلمان مرتد ہو گئے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام بھیجا کہ اگر آپ مال کی زکاة ہم پر سے اٹھا لے ختم کر دیں تو ہم اسلام پر قائم رہیں گے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کو طلب فرمایا اور مشورہ کیا بعض نے کہا کہ اگر خلیفہ ان کے ساتھ رعایت کریں اور فی الحال زکاة اٹھا لیں تو یہ لوگ اسلام سے برگشتہ نہ ہو یہ بات قرین مسلحت ہوگی یعنی مسلحت کے قریب ہوگی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار کھنچ لی اور فرمایا کہ جو خدا کا حق ہے چاہے وہ رسی ہو جس سے اونٹ کا پیر باندھتے ہیں اگر اس سے کم دیں گے تو میں اس تلوار سے ان سے لڑوں گا یہ خبر امیر المؤمنین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچی تو علی نے کہا کہ خلیفہ نے اچھا کیا اگر وہ اجازت دے دیتے کہ زکاة چھوڑ دی جائے تو جب کوئی اور خلیفہ ہوتا تو یہ لوگ کہتے کہ نماز بھی ہم کو معاف کر دو اسی طرح اسلام کے سارے احکام ختم ہو جاتے اس کے بعد خاجہ زکراللہ بالخیر نے فرمایا کہ ایک دفعہ شیخ الاسلام فرد دین قدس اللہ صرح العزیز فرما رہے تھے کہ ایک شخص تھا جو میرا مرید ہوا تھا جب میرے پاس سے چلا گیا تو کچھ عرصے سے کچھ عرصے تو اس کی کیفیت برقرار رہی پھر اس کی وہ حالت نہ رہی اور ایک اور شخص بھی تھا جو مجھ سے دور چلا گیا اور ایک مدت تک وہاں رہا اگرچہ کہ مدت تک اس کا مزاج برقرار رہا لیکن ایک مدت بعد وہ بھی بدل گیا پھر دعا گو یعنی حضرت خاجہ نظام الدین کی طرف رخ فرمایا اور میں ہی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ شخص جب سے میرا مرید ہوا ہے اس میں ذرا تبدیلی نہیں ہوئی اسی مزاج پر قائم ہے خاجہ زکراللہ بالخیر خاجہ زکراللہ بالخیر جب اس بات پر پہنچے تو رونے لگے اور روتے روتے ہی زبان مبارک سے فرمایا کہ آج تک ان کی محبت برقرار ہے بلکہ زیادہ سے زیادہ ہوتی جاتی ہے وَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ چھتیسمی مجلس اسی سال ماہِ زلقادہ کی دسویں تاریخ منگل کو دست بوسی کی سعادت میسر آئی خاجہ شاہی موہِ تاب رحمت اللہ علیہ کا ذکر آیا جو بدائیوں میں تھے فرمایا کہ قاضی حمید الدین ناگوری جو خاجہ شاہی موہِ تاب رحمت اللہ علیہ ہیں انہیں سلطان العارفین بھی کہا جاتا ہے جن کا انتقال چوبیس رمضان چھ سو بتیس ہجری کو ہوا ان کا درگاہ بدائیوں میں ہے فرمایا کہ قاضی حمید الدین ناگوری رحمت اللہ علیہ نے انہیں شاہی روشن زمیر کہا تھا جس وقت انہیں خرقہ دیا گیا کسی کو شیخ محمود مہینہ دوز کی خدمت میں بھیجا اور کہا کہ ہم نے آج یہ کام کیا ہے کہ شاہی کو خرقہ آتا کیا ہے کیا آپ کو یہ بات پسند آئی شیخ محمود مہینہ دوز نے فرمایا کہ آپ جو کچھ کرتے ہیں سب پسندیدہ ہی ہوتا ہے اور ٹھیک بات بھی وہی ہوتی ہے یہاں سے ان کے بھائیے خاجہ ابو بکر موہِ تاب رحمت اللہ علیہ کا ذکر نکلا 651 حجری سے پہلے ہی ان کا انتقال ہو چکا تھا اور حضرت نظام الدین اولیہ نے شیخ شاہی کو نہیں شیخ ابو بکر کو دیکھا تھا یہاں سے ان کے بھائیے خاجہ ابو بکر موہِ تاب رحمت اللہ علیہ کا ذکر نکلا مولانا سراج الدین حافظ بدعیونی نے جو مرید خاص ہیں بیان کیا کہ وہ رات کو اٹھے ہوئے تھے اٹھے ہوئے تھے وضو تازہ کیا دو رکعتیں پھر کر رحمت حق سے جاملے یعنی ان کا انتقال ہو گیا خاجہ ذکر اللہ بالخیر نے فرمایا کہ کمات عیشون تموتون جس طرح زندگی گزارتے ہیں اسی طرح موت بھی آئے گی یعنی جس طرح تم زندگی گزارو موت بھی ویسے ہی آئے گی یہاں سے شیخ احمد نہروالی یعنی جو کہ گجرات کا شہر جس کو اب بٹن بھی کہا جاتا ہے بٹن نہروالی کا ذکر آیا فرمایا کہ وہ بزرگ آدمی تھے شیخ بہاوددین زکریہ رحمت اللہ علیہ کسی کو کم ہی پسند فرماتے تھے انہوں نے شیخ احمد نہروالی کے بارے میں فرمایا ہے کہ اگر کوئی احمد نہروالی کی مشغولی کو تولے تو وہ دس صوفیوں کے برابر ہوگی اور یہ احمد نہروالی جب جامع مسجد جاتے تو ان کے مرید ساتھ ہوتے اور وہ اس حجوم کے ساتھ جاتے ایک اور درویش تھے جو شیخ علی شوریدہ کہلاتے تھے وہ ہر دفعہ شیخ احمد نہروالی کو منا کرتے کہ تم اس طرح حجوم کے ساتھ مسجد میں نہ جایا کرو یہاں تک کہ ایک روز شیخ احمد نہروالی اسی طرح مریدوں کے ساتھ مسجد میں تشریف لے گئے راستے میں کوئی شخص کسی کو لاتھی مار رہا تھا شیخ احمد نے مریدوں کے ساتھ اس کے چاروں طرف گھیرہ ڈال لیا اور اس مظلوم کو اس لٹھ باز سے چھوڑا لیا اسی دوران شیخ علی شوریدہ بھی پہنچ گئے شیخ احمد نہروالی نے جب ان کو دیکھا تو بولے کہ اسی طرح کے کاموں کے واسطے میں مریدوں کے ساتھ گھر سے باہر نکلتا ہوں پھر یہ حقایت نکلی کہ شیخ احمد نہروالی کس کے مرید تھے فرمایا کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کس کے مرید تھے اس کے بعد فرمایا کہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کو نعمت فقیح مادوں سے ملی تھی ان کو نعمت فقیح مادوں سے ملی تھی اور یہ فقیح مادوں اجمیر کی جامع مسجد کے امام تھے ایک روز شیخ احمد نہروالی ہندوی یعنی قدیم اردو یا ہندی کلام گا رہے تھے اور جوانی کے زمانے میں ان کی آواز بڑی اچھی تھی ہندوی کلام اچھا گاتے تھے جب فقیح مادوں نے سنا تو کہا کہ جیسی آواز تمہاری ہے افسوس کہ اسے ہندوی گانے میں خرچ کرتے ہو فقیح مادوں نے کہا کہ قرآن حفظ کر لو شیخ احمد نے قرآن یاد کر لیا لائق آدمی تھے خواجہ زکراللہ بالخیر نے یہ بھی فرمایا کہ جس سماع یعنی قوالی میں شیخ قطب الدین بختیار کاکی قدس اللہ صرف العزیز کا واقعہ ہوا ہے واقعہ اس مراد انتقال اس مجلس میں شیخ احمد نہروالی بھی موجود تھے اور شیخ قطب الدین کے واقعے کی حکایت پچھلے صفات میں آ چکی ہے پھر بدائیوں کے درویشوں کا ذکر نکلا فرمایا کہ بدائیوں میں ایک درویش تھے جن کو عزیز بشیر کے پر کہتے تھے وہ بدائیوں سے دہلی قاضی حمید الدین ناغوری کے شاہبزاد مولانا ناصر الدین رحمت اللہ علیہ کے خدمت میں خرقہ لینے آئی ہوئی تھے اسی نیت سے سلطان کے حوز یعنی طالب غالباً طالب مراد ہے اور وہ طالب جو طالب شمسی کہلاتا ہے سلطان کے حوز کے کنارے ایک اجتماع کیا درویشوں میں سے بعض لوگ وہاں تشریف لائے اس درمیان ہر شخص حوز سلطان کے میٹھے پانی کی تعریف کر رہا تھا انہیں عزیز بشیر نے جو خرقہ حاصل کرنے آئے تھے جب حوز سلطان کو دیکھا تو کہا کہ یہ چھوٹا حوز ہے حوز ساغر یعنی ساغر تال ساغر تال جو بدائیوں میں ہے اس حوز سے زیادہ اچھا ہے محمد کبیر وہاں حاضر تھے جب انہوں نے ان کی یہ بات سنی تو مولانا ناصح الدین سے کہا کہ ان کو خرقہ مت دیجئے یہ مبالغہ کرنے والے آدمی ہیں مولانا ناصح الدین نے ایسا ہی کیا ان کو خرقہ نہیں دیا اس درمیان پھر خاجہ شاہی موعتاب کی حکایت آئی فرمایا کہ بدائیوں میں ان کی بڑی رونق ہو گئی تھی اور سب لوگ ان کے پاس عقیدت سے آتے تھے اور وہ جہاں بھی جاتے بھیر لگ جاتے اور یہ خاجہ شاہی موعتاب سیاہ فام آدمی تھے اسی زمانے میں بدائیوں سیاہ فام یعنی رنگ کے کالے اسی زمانے میں بدائیوں میں ایک درویش مسعود نخ خاصی نامی تھے جب خاجہ شاہی کو اس ہنگامے کے ساتھ دیکھا تو بولے کہ میاں کلوے حمام تو خوب گرم کیا ہے جل بھی جاؤ گے خاجہ زکراللہ بالخیر نے فرمایا کہ ایسا ہی ہوا جیسا کہ انہوں نے کہا تھا یعنی خاجہ شاہی جوانہی میں رحلت فرما گئے رحمت اللہ علیہ انہا لیلہ و انہا لیہ رجعون یہاں سے بدائیوں کے کتوال خاجہ عزیز کا ذکر نکلا فرمایا کہ خوب آدمی تھا یعنی اچھا آدمی تھا درویشوں کا نیازمند شیخ زیاددین کا مرید تھا جو بدائیوں میں تھے کبھی کبھی درویشوں میں سے کچھ لوگوں کو بلواتا بارگاہ یعنی کچھاری میں بھیجواتا جھگرتا اور موہ در موہ سناتا اس نے بدائیوں ہی میں جوانی میں شہادت پائی اس کے بارے میں فرمایا کہ ایک روز میں بدائیوں کی امریوں یعنی آموں کے باغوں کی طرف جسے لکھی آلو کہتے ہیں گیا ہوا تھا یہ عزیز کتوال ایک درخت کے نیچے بیٹھا تھا اور دسترخان بچھا رکھا تھا جب مجھے دور سے دیکھا تو پکارا اور کہا مرحبا آئیے میں ڈرنے لگا کہ کہیں تکلیف نہ پہنچائے جب میں اس کے پاس گیا تو مجھے پوری تعظیم کے ساتھ اپنے پہلوں میں بٹھایا کھانا کھا کر میں واپس آ گیا مولان سراج الدین حافظ بدائیونی حاضر تھے انہوں نے سوال کیا کہ کیا یہ حدیث ہے جس کا کوئی پیر نہیں ہوتا اس کا پیر ابلیس شیطان ہوتا ہے خواجہ زکراللہ بالخیر نے فرمایا کہ مشایخ کا قول ہے حدیث نہیں ہے مولان سراج الدین نے پھر پوچھا کہ یہ بھی حدیث رسول ہے مَلْ لَمْ يَرِي مُفْلِحَا لَا يُفْلِحُوا عَبَدَا جو کسی فلاح پہنچانے والے کو نہیں دیکھتا وہ کبھی فلاح کو نہیں پہنچتا یعنی کامیابی کو فرمایا کہ یہ بھی مشایخ کا قول ہے اس وقت ایک درویش کا ذکر فرمایا کہ اگر وہ کسی آدمی کو دیکھتا جو کسی کا مرید نہ ہوتا تو یہ کہتا ہے یہ کسی کے پلے میں نہیں بیٹھا بندے نے عرض کیا کہ گویا وہ وزن نہیں رکھتا انہوں نے سوال کیا اور کہا کہ گویا کہ وہ وزن نہیں رکھتا فرمایا کہ نہیں اس کے یہ معنی ہے کہ ہر وہ شخص جو کسی پیر کا مرید ہوتا ہے تو جو کچھ وہ مرید کرتا ہے کل یعنی قیامت کے دن وہ عمل اس کے پیر کے پلے پیر کے پلے میں ڈالا جائے گا پس جو کسی کا مرید نہ ہو تو کہتا ہے کہ فلان کسی کے پلے یعنی پلرے میں نہیں بیٹھا ہے یعنی اس کا کوئی پیر نہیں ہے پھر اس بات کا ذکر آیا کہ کرامت کا اظہار نہیں کرنا چاہیے ارشاد ہوا کہ کرامت پیدا کر لینا کوئی کام نہیں ہے سیدھا سچا مسلمان مسکین فقیر ہونا چاہیے پھر حکایت بیان فرمائی کہ ایک دفعہ خاجہ ابو الحسن نوری رحمت اللہ علیہ دریائے دجلہ کے کنارے پہنچے ایک مچھیرے کو دیکھا اور اس سے بولے کہ پانی میں جال ڈال کر مچھلی پکڑا اگر میں صاحبِ ولایت ہو گیا ہوں تو اس جال میں ایک مچھلی پھسے گی جو پورے ڈھائی من کی ہوگی نہ کچھ کم نہ زیادہ ماہگیر نے جال پانی میں ڈالا اور ایک مچھلی جال میں پھس گئی جب اس کا وزن کیا گیا تو پورے ڈھائی من کی تھی نہ کچھ کم نہ کم نہ اس سے زیادہ نہ زیادہ یہ خبر شیخ جنید قدس اللہ صرح العزیز کو سنائی گئی تو فرمایا کہ کاش کہ اس جال میں ایک کالا سامپ آتا اور ابو الحسن کو ڈس لیتا اور حلاک کر دیتا کہا گیا کہ ایسا کیوں فرماتے ہیں ارشاد ہوا کہ اگر سامپ ان کو ڈس تھا اور وہ حلاک ہو جاتے تو شہید ہوتے چونکہ ایسا نہیں ہوا اس لیے کیا خبر کہ ان کے کام کا انجام کیسا ہوگا یہاں سے ایک درویش کی حکایت بیان فرمائی کہ اگر کسی کے پیٹ میں درد ہوتا تو کہتا کہ اس کو شکمبہ یعنی اجری کھانے کے لیے دو اچھا ہو جائے گا اور اگر کسی کے سر میں درد ہوتا تو کہتا اس کو بھونی ہوئی سیری کھلا ہو اچھا ہو جائے گا سیری یعنی مغز منڈی جیسا وہ کہتا ویسا ہی ہوتا شیخ علی شوریدہ نے اس سے کہا ایسی باتیں نہ کیا کرو تمہیں نقصان پہنچ جائے گا نتیجہ یہی نکلا کہ ان کو ایک بلا میں مبتلا کیا گیا بلا مطلب مصیبت شیخ علی شوریدہ ان کے پاس آئے اور بولے میں نہ کہتا تھا کہ ایسی باتیں نہ کرو تمہیں نقصان پہنچ جائے گا میری بات نہیں سنی اس لیے اس بلا میں مبتلا ہوئے وہ درویش بولا میں نے برا کیا اب دعا کرو تاکہ میں اچھا ہو جاؤں شیخ علی شوریدہ نے کوئی دعا نہ کی وہ اسی بیماری میں انتقال کر گیا سین تیسویں مجلس اسی سال ماہِ ذلحجہ کی گیارویں تاریخ جمعیرات کو دست بوسی کی سعادت تک رسائی ہوئی چونکہ ایامِ تشریق تھے لوگ متواتر آ جا رہے تھے کھانا بار بار لائے جاتا اس وقت خوش طبیعی کے طور پر فرمایا کہ ایک درویش سے پوچھا گیا کہ تمہیں کلام اللہ کی کون سی آیت سب سے زیادہ پسند ہے بولے اکلہ دائم یعنی جنت کے درختوں میں ہمیشہ پھل رہتے ہیں اس وقت یہ نکتہ بیان فرمایا کہ اکل ہے اور اکل ہے اور اکلہ ہے اور اکلہ ہے اس کے بعد ان چاروں کلموں کی تشریف فرمائی کہ اکل یعنی کھانا مصدر ہے اکل جو کچھ کھاتے ہیں اکلہ ایک بار ایک ہی دفعہ میں کھانا اور اکلہ ایک نوالا اس درمیان ایک عزیز یعنی پیر بھائی آئے اور چھوٹے سے بچے کو تختی کے ساتھ پیش کیا اور پھر عرض کی کہ یہ میرا چھوٹا بچہ ہے اس کی تختی پر اپنے قلم مبارک سے لکھ دیجئے تاکہ اس کی برکت سے خدا تعالیٰ اسے قرآن پروا دیں خادہ زکراللہ بالخیر نے اس کی تختی پر اپنے دست مبارک سے لکھا اس وقت فرمایا کہ جب کسی کا کام پورا ہونے کے لیے کچھ لکھے اور قلم جلدی جلدی چلے اور قلم کی روانے میں فرق نہ آئے تو وہ کام جلدی پورا ہو جاتا ہے اور اگر قلم مشکل سے چلے اور رکاوٹ پڑے تو اس کام میں بھی دیر لگتی ہے اور رکاوٹ پڑتی ہے پھر فرمایا کہ یہ عقل کی باتیں ہیں اس قسم کی باتوں کا جو فراست سے تعلق رکھتی ہے بیان کر دینا جائز ہے پھر ایک درویش کی حکایت آئی فرمایا کہ ایک درویش تھے جو گجرات گئے ہوئے تھے انہوں نے حکایت بیان فرمائی کہ اگر مجھے گجرات میں ایک پہنچا ہوا صاحب کشف دیوانہ یعنی مجذوب ملا میں اور وہ دیوانہ دون ایک ہی گھر میں تھے اور ایک کمرے میں سوتے تھے ایک دفعہ میں ایک ایسے حوض یعنی طالعب کی طرف گیا جس کی نگرانی کی جاتی تھی اور کسی کو اجازت نہ تھی کہ اس حوض یعنی طالعب میں پیر ڈالے میری اس حوض یعنی طالعب کے چوکیدار سے جان پہچان تھی اس نے مجھ کو اجازت دے دی کہ اس حوض میں وضو کرلوں بعض عورتیں جو پانی بھرنے آئی تھی ان کو اجازت نہیں دی کہ پیر حوض میں رکھیں ایک بڑھیا ان درویش کے پاس آئی اور بولی کہ یہ میرا گھڑا پانی سے بھر کر دے دو یہ درویش کہتے ہیں کہ میں نے بڑھیا کا مٹکہ بھر کر دے دیا ایک اور عورت آئی اور گھڑا مجھے دے کر بولی کہ اسے بھی بھر کر دے دو میں نے وہ بھی بھر دیا اسی طرح چار پانچ کے مٹکے پانی سے بھر کر دیے الگرس جب وہاں سے واپس آیا اور کمرے میں پہنچا تو وہ دیوانہ کمرے میں سو رہا تھا میں اندر آیا نماز کا وقت ہو گیا تھا میں نے چاہا کہ نماز پڑھ لوں بلند آواز سے تکبیر کہی دیوانہ بیدار ہو گیا مجھ سے بولا کہ یہ کیا زور شور دکھا رہے ہو کام تو بس وہ تھا کہ تم نے ان عورتوں کے گھڑے پانی سے بھر کر دیے تھے ارتیسویں مجلس سن سات سو سترہ ہجری ماہ مبارک شابان کی بارویں تاریخ آٹھ مہینے بعد قدم بوسی کی دولت میں اثر آئی اور یہ غیر حاضری اس سبب سے تھی کہ لشکر کے ساتھ دیوگیر یعنی دولت آباد دکن گیا ہوا تھا جب مسکورہ جمعیرات کو قدم بوسی کی سعادت میں اثر آئی تو بڑی نوازش اور مہربانی فرمائی اور راستے کی سختی اور تکلیفوں کے بارے میں دریافت کرتے رہے یعنی پوچھتے رہے اور بہت ہی بندہ نوازی فرمائی ملیح جو میرا آزاد کردہ غلام اور رفیق اور رفیق ہے کسی قدر بیمار تھا رفیق کہنے کی خاص وجہ ہے وہ یہ کہ ملیح جو حضرت حسن امیر حسن علیہ سرجزی کے آزاد کردہ غلام تھے حضرت محبوب الہی رضی اللہ عنہ کے مرید ہو گئے تھے اس لیے حضرت حسن یعنی صاحب مؤلف انہیں پیر بھائی ہونے کی وجہ سے غلام کے بجائے رفیق کہہ رہے ہیں ملیح جو میرا آزاد کردہ غلام اور رفیق ہے کسی قدر بیمار تھا اس بیماری کی حالت ہی میں حاضر ہوا اور راقم کے ساتھ ہی خدمت میں پہنچا اس کے مرض کا حال دریافت فرمایا بندے نے عرض کی کہ بندے کے راستے میں ان کی بیماری کی وجہ سے ٹھہرنا پڑا تھا ان کی بیماری کی وجہ سے ٹھہرنا پڑا تھا فرمایا تم نے اچھا کیا اگر کوئی اپنے دوست کے ساتھ جائے اور دوست کو زحمت یعنی تکلیف دوست کے ساتھ جائے اور دوست کو زحمت اور تکلیف پہنچے تو اس پر واجب ہے کہ دوستی کا حق نبھائے اور اس کے حال کا خیال لکھے حکایت کی مناسبت سے فرمایا کہ ابراہیم خواص رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہمیشہ سفر میں رہے اور کسی شہر میں چالیس روز مقیم نہ ہوتے تھے مقیم نہیں ٹھہرتے تھے قیام نہیں کرتے تھے جہاں بھی جاتے چالیس روز سے کم قیام کرتے اور کسی اور جگہ چلے جاتے ان کی عمر اسی طرح گزرتی تھی کہ ایک دفعہ کسی جوان نے ان کے ساتھ رہنے کی اجازت چاہی ابراہیم خواص نے کہا کہ تم میری مساحبت نہیں کر سکتے یعنی میرے ساتھ ہی نہیں بن سکتے میں تو کبھی اس شہر میں رہتا ہوں کبھی اس شہر میں کبھی بے سامان کبھی بے سامان یعنی کبھی سامان ساتھ میں ہوتا ہے کبھی سامان نہیں ہوتا تم میرے ساتھ نہیں رہ سکتے وہ جوان پھر بھی اپنی بات پر اڑا رہا اور بولا کہ میں ضرور آپ کے ساتھ رہوں گا جب اس نے بہت اسرار کیا تو ابراہیم نے بھی اجازت دے دی قصہ مختصر ابراہیم خواص اپنی اس عادت کے مطابق شہر بے شہر پھرنے لگے اور جہاں بھی ٹھہرتے چالیس روز سے کم ٹھہرتے حتیٰ کہ ایک جگہ پہنچے تو وہ جوان بیمار ہو گیا خواجہ ابراہیم رحمت اللہ علیہ اس کی بیماری کی وجہ سے تین مہینے اس جگہ مقیم رہے اس کے بعد ایک روز اس جوان کا جی نان اور مچھلی کھانے کو چاہا یعنی روٹی اور مچھلی اور ابراہیم سے اس کی فرمایش کی ابراہیم کے پاس ایک گدھا تھا جس پر کبھی کبھی سواری کیا کرتے تھے اس کے علاوہ اور کچھ اسباب ان کے پاس نہ تھا اس کو بیش ڈالا اور اس جوان کی عارضو یعنی خواہش پوری کی جب کچھ وقت گزر گیا تو اس جوان کو کسی قدر صحت ہوئی خواجہ ابراہیم خواص رحمت اللہ علیہ نے سفر کا ارادہ کیا جوان نے ان سے کہا کہ اپنا وہ گدھا مجھے دے دیجئے تاکہ اس پر سوار ہو کر آپ کے ساتھ چلوں ابراہیم کو صورت حال کہنی پڑی سارا قصہ اسے سنایا کہ اس گدھے کو فروخت کر کے تیرلیہ نان اور مشلی فراہم کی غرض یہ کہ وہاں سے کسی طرف روانہ ہوئے خواجہ ابراہیم تین روز اس جوان کو اپنی گردن پر چرھائے پھرے خواجہ زکرہ اللہ بالخیر کا مقصد اس حقائص سے یہ تھا کہ ساتھیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ رہنا چاہیے جب یہ حقائط پوری ہو چکی تو اپنی بیماری کا حال بیان فرمایا بندے نے بیماری کی یہ خبر لشکر ہی میں سن لی تھی کہتے تھے کہ کسی نے جادو کر دیا تھا اس کے بارے میں عرض داشت کی کہ کیا ہوا تھا ارشاد ہوا کہ ہاں دو مہینے تک بیمار رہا سخت تکلیف اٹھائی یہاں تک کہ ایک شخص کو لائے گیا جو جادو کی علامتوں کو ڈھونڈ نکالنے میں کمال رکھتا تھا قصہ مختصر وہ شخص آیا اور گھر کے دروازے کے سامنے اور اطراف پھیرا اور ہر دفعہ تھوڑی سی مٹی اٹھائی اور اس کو سونگا اور اسی درمیان ایک جگہ کی مٹی کو سونگ کر بولا کہ یہاں سے کھو دو جب کھو دا گیا تو جادو کی چیزیں نکل آئیں اس وقت مرض میں تھوڑی سی کمی ہو گئی اس عرصے میں اس شخص نے کہا کہ میں اس قدر مہارت بھی رکھتا ہوں کہ اگر کہا جائے کہ کس نے جادو کیا ہے تو میں اس کا نام بتا دوں یہ اطلاع مجھ تک پہنچائی گئی تو میں نے کہا ہرگز نہیں اس کو منع کر دو کہ نام نہ بتائیں جس کسی نے بھی جادو کیا تھا میں نے اسے معاف کر دیا اس درمیان بندے نے عرض کی کہ شیخ الاسلام فرددین قدس اللہ صرح العزیز پر بھی جادو کیا گیا تھا یعنی امیر حسن علیہ السجزی اسی درمیان پوچھتے ہیں کہ کیا شیخ الاسلام فرددین قدس اللہ صرح العزیز پر بھی جادو کیا گیا تھا فرمایا کہ ہاں وہ جادو بھی ظاہر ہو گیا تھا اور جن لوگوں نے یہ حرکت کی تھی ان کا پتہ بھی چل گیا تھا اور ان کو اجودھن کے حاکم اور وہاں کے با اختیار لوگوں نے شیخ الاسلام فرید الدین قدس اللہ صرف العزیز کے خدمت میں بھیج دیا تھا اور عرض کی تھی کہ آپ کیا فرماتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ کیا کیا جائے ارشاد ہوا تھا کہ میں نے انہیں معاف کر دیا انہیں چھوڑ دو اس بات کی مناسبت سے حکایت بیان فرمائی کہ رسول علیہ السلام پر بھی جادو کیا گیا تھا جب معوزتین یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس نازل ہوئی تو گنڈے کرنے والیوں کا شر دور ہوا امیر المؤمنین علی رضی اللہ تعالیٰ نے رسول علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی کہ اگر حکم ہو تو جن عورتوں نے جادو کیا ہے ان کی گردن ارادوں رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ چونکہ خداعزہ وجل نے مجھے صحت عطا فرما دی ہے میں نے انہیں معاف کر دیا میں نے انہیں معاف کیا یہاں سے عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ کی حکایت بیان فرمائی کہ جمعہ کے روز ممبر پر تشریف لائے ہوئے تھے خطبے کے دوران فرمایا سمجھ لو کہ میری موت قریب آگئی ہے اور یہ بات میں کرامت سے نہیں کہتا اس وجہ سے کہتا ہوں کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ ایک پرندہ آیا ہے اور اس نے دو دفعہ میرے چونچ ماری ہے اور خواب میں پرندہ کا مطلب ملک الموت ہوتا ہے اس وجہ سے کہتا ہوں کہ میری موت نزدیک آگئی ہے دوسرے ہفتے شہادت پائی مغیرہ کے غلام ابن لولو نامی نے محراب کے اندر کے تلوار ماری محراب کے اندر ان کے تلوار ماری جب امیر المؤمنین عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ زخم کھا کر گر پڑے تو اس غلام نے باہر آ کر نو آدمیوں کو اور قتل کیا اور اس کے بعد خودکشی کر لی اس وقت امیر المؤمنین عمر رضی اللہ تعالی عنہ میں کچھ سانس باقی تھے یہ خبر جب ان کو پہنچائی گئی کہ اس غلام نے چند آدمیوں کو قتل کرنے کے بعد خودکشی کر لی تو امیر المؤمنین عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا الحمدللہ اس نے خود کو اپنے آپ مار لیا اور اس کو میرے لئے قتل نہیں کیا گیا یہاں سے امیر المؤمنین علی رضی اللہ تعالی عنہ کی حکایت بیان فرمائی کہ ان کو عبد الرحمن ملجم نے قتل کیا تھا ہوا یہ کہ وہ مسلح ہو کر مسلح یعنی ہتھیار لیس مسلح ہو کر امیر المؤمنین علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے لگا رہا اور علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک جگہ پانی کے کنارے پہنچے اور پار جانے کے لیے پایاب جگہ ڈھوننے لگے جہاں پانی کے کنارے کھڑے تھے وہاں ایک قبلستان تھا امیر المؤمنین علی رضی اللہ تعالی عنہ نے قبلستان کی طرف رخ کیا اور کسی شخص کا نام لے کر پکارا کہ اے فلان قبروں میں سے اس نام کے ستر آدمیوں نے اس کا جواب دیا پھر امیر المؤمنین علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس طرح آواز دی کہ اے فلان کے بیٹے فلان اس نام کے ساتھ سات آدمیوں نے جواب دیا اس نام کے ساتھ آدمیوں نے جواب دیا اس کے بعد امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی نے اس طرح آواز دی اے فلان کے بیٹے فلان اور فلان کے بیٹے فلان اس پر ایک شخص نے جواب دیا امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی نے اس سے پوچھا کہ پانی کس جگہ کم ہے اس شخص نے جواب دیا اسی جگہ جہاں آپ کھڑے ہیں پس امیر المؤمنین علی رضی اللہ تعالی پانی میں اتر کر پار ہو گئے عبد الرحمن ملجب نے یہ ساری گفت گسنی اور اسی طرح پیچھا کرتا رہا پار اترنے کے بعد بولا کہ اے علی ان مردوں کے نام اور ان کے باپوں کے نام تو جانتے ہو یہ نہیں جانتے کہ پایاب کہاں ہے امیر المؤمنین علی رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں لیکن نہیں چاہتا کہ تُو میرے حال سے متطلع ہو القصہ امیر المؤمنین علی رضی اللہ تعالی نماز کے لئے کھڑے ہوئے اور عبد الرحمن نے آ کر تلوار چلائی امیر المؤمنین علی رضی اللہ تعالی نے جب زخم کھایا تو فرمایا فزتو ورب القعبہ یعنی قعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا امیر المؤمنین علی رضی اللہ تعالی کے آخری الفاظ یہی تھے بندے نے پوچھا کہ یہ عبد الرحمن مسلمان تھا فرمایا کہ ہاں مسلمان تھا اور معاویہ کی طرف ہو گیا تھا بندے نے عرض کی کہ معاویہ رضی اللہ تعالی کے بارے میں کیسے عقیدہ رکھنا چاہیے اعتقاد رکھنا چاہیے فرمایا کہ وہ مسلمان تھے اور صحابہ میں سے تھے اور رسول علیہ السلام کے سالے تھے ان کی ایک بہن تھی ان کا نام ام حبیبہ تھا وہ حرم رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھی اس حکایت کے بعد چونکہ بندہ آٹھ مہینے کی مدت کے بعد خدمت میں حاضر ہوا تھا اور لشکر سے دوسرے عزیز یعنی پیر بھائی بھی آئے ہوئے تھے اشتیاق اور جدائی کا خوب ذکر رہا ارشاد ہوا کہ میں نے ایک دفعہ ایک عرض داست شیخ الاسلام فرید الدین قدس اللہ صرح العزیز کے خدمت میں لکھی تھی اور یہ ربائی قلم بند کی تھی ربائی جس دن سے یعنی جس دن سے کہ مجھے آپ کا غلام کہا جاتا ہے لوگ مجھے آنکھوں کی پتلیوں پر بٹھاتے ہیں اور آپ کے لطف عام نے ایک عنایت فرمائی ہے ورنہ میں کون اور لوگ مجھے کیا جانے اس کے بعد جب شیخ کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس ربائی کا تذکرہ فرمایا کہ میں نے اسے یاد کر لیا ہے انتالیسویں مجلس اسی سال ماہ مبارک شابان کی تیسویں تاریخ پیر کو قدم بوسی کی دولت ہاتھ آئی بندے کو مخدوم کے مریدوں میں سے ایک شخص نے دیوگیر یعنی دولت آباد میں تین شخص گانی جیتل ایک سکہ دیئے تھے اور کہا تھا کہ انہیں مخدوم جہانیاں کی خدمت میں پہنچا دینا اور میرے لئے دعا کو کہنا بندے نے ان کی وسیعت کے مطابق یہ تین جیتل لے جا کر پیش کیے اور کیفیت سنائی خادہ زکراللہ بالخیر نے خود اپنے دست مبارک سے وہ تین جیتل لے کر سامنے رکھ لئے شیخ شہاب الدین سوروردی قدس اللہ صرح العزیز ایک دفعہ سفر حج سے واپس آئے ہوئے تھے اور اہل بغداد ان کی خدمت میں حاضر تھے ہر ایک نقد اور جنس کی صورت میں کوئی نظر لائیا اس درمیان ایک بڑھیہ آئی اور اپنی پرانی چادر کی گرہ کھولی اور ایک درم سامنے رکھا شیخ شہاب الدین نے وہ ایک درم اٹھا لیا اور ان سب تحفوں اور حدیوں کے اوپر رکھ دیا پھر جو بھی لوگ حاضر تھے ان سے فرمایا کہ ان نظرانوں اور تحفوں میں تم لوگ جو چاہو اٹھا لو ہر شخص اٹھا اور نقدی اور تھیلی اور اچھا اچھا سامن لینے لگا شیخ جلال الدین تبریزی طیب طیب اللہ طراہو حاضر تھے ان کو بھی اشارہ کیا کہ آپ بھی کوئی چیز لے لیں شیخ جلال الدین اٹھے اور وہ ایک درم جو بڑھیہ لائی تھی لے لیا شیخ شہاب الدین نے جب یہ دیکھا تو فرمایا کہ آپ تو سب کچھ لے گئے اس بات پر بندے نے عرض کی کہ شیخ جلال الدین کیا شیخ شہاب الدین کے مرید تھے کہ شیخ جلال الدین کیا شیخ شہاب الدین کے مرید تھے فرمایا نہیں وہ شیخ ابو سعید تبریزی کے مرید تھے جب ان کو پیر پردہ کر گئے تو وہ شیخ شہاب الدین کے پاس آگئے اور ایسی خدمتیں کی کہ کسی غلام اور مرید کو میسر نہیں ہوتی یہاں تک کہ کہا جاتا ہے کہ شیخ شہاب الدین رحمت اللہ علیہ ہر سال بغداد سے سفر حج کو جاتے وہ بوڑے اور کمزور ہو گئے تھے ان کے لیے جو توشہ ساتھ لے جاتے وہ بڑھاپے کی وجہ سے ان کے مزاج کے موافق نہ ہوتا تھنڈا کھانا ان کے مزاج کے موافق نہ آتا تھا شیخ جلال الدین تبریزی رحمت اللہ علیہ یہ ترکیب کرتے کہ چولہ اور پتیلی سر پر لیے پھرتے اور اس میں آگ اس طرح جلاتے کہ ان کا سر نہ جلے گرم کھانا ان کے سامنے پیش کرتے ہیں یہاں سے شیخ ابو سعید تبریزی قدس اللہ صرح العزیز کی بزرگی کا تذکرہ فرمایا جو شیخ جلال الدین کے پیر تھے کے بڑے بزرگ پیر تھے اور زبردست تاریخ دنیا چنانچہ زیادہ تر وقت فاقے سے گزرتا یعنی بغیر کچھ کھائے پیئے اور کسی سے کوئی چیز نہ لیتے یہاں تک ہوا کہ تین روز تک ان کی خانقہ میں کوئی کھانا نہیں تھا وہ اور ان کے مرید خربوزے اور تربوز سے افطار کرتے ہیں یہ دونوں پھل کے نام ہیں اور گزر بسر کرتے ہیں یہ خبر اس شیخ کے والی یعنی حاکم کو ہوئی بولا کہ چونکہ وہ ہماری کوئی چیز قبول نہیں کرتے اس لیے نقد لے جاؤ اور شیخ کے خادم کو پیش کر دو اور خادم سے کہو کہ تھوڑا تھوڑا کر کے خرچ کرتا رہے اور یہ بات شیخ کو نہ بتائے چنانچہ ایک صاحب ایک حاجب یعنی ای ڈی سی یا سیکریٹری آیا اور خادم کو نقدی پہنچا کر تاقید کر دی کہ جس طرح مسلحت دیکھو خرچ کرنا اور شیخ کو نہ بتانا کہ یہ کہاں سے آئی ہے القصہ جب نقدی آئی اور خرچ شروع ہوا تو اس روز شیخ کو طاعت میں وہ ذوق و راحت نہ ملی جو ملا کرتی تھی یعنی عبادت میں انہوں نے خادم کو بلائیا اور پوچھا کہ تم یہ خرچ کہاں سے کر رہے ہو خادم کو چھپانا بننا پڑا ساری بات کہہ دی شیخ نے فرمایا کہ جو شخص یہ نقدی لائیا تھا کیسے آیا تھا اور اس کے قدم کہاں کہاں پہنچے تھے اشارے سے بتایا گیا کہ اس طرح آیا تھا اور اس طرح قدم رکھے تھے ارشاد ہوا کہ جہاں جہاں اس کا قدم پڑا ہے وہاں کی زمین کھو دی جائے چنانچہ مٹی کھو دی گئی اور نکال کر پھینک دی گئی اور پھر اس خادم کو اس نقدی کے ساتھ خانقہ سے باہر نکال دیا شیخ ابو سعید تبدیزی رحمت اللہ علیہ کے ترک کا حال اس طرح بیان فرمایا مگر ارشاد ہوا کہ شیخ شہاب الدین کے پاس بہت نظرانے آتے تھے اور وہ انہیں اسی طرح خرچ بھی کر ڈالتے تھے جب ان کی وفات کا وقت آیا تو ان کا ایک لڑکا تیس سال کا تھا جس کا نام عماد تھا اس کے حال کو شیخ کے حال سے کوئی نسبت نہیں تھی اس نے آ کر خادم سے خزانے کی کنجی مانگنے شروع کی یعنی چابی خادم نے اس میں تعمل کیا یعنی غور و فکر کیا تھوڑا ٹھہرا کہ بھلا یہ اس کا کون سا وقت ہے شیخ نظرانے کے حالت میں تھے یعنی ایسی حالت جس میں انسان کی موت واقع ہوتی ہے آخری وقت شیخ نظرانے کے حالت میں تھے کہ بات ان کے کان تک پہنچ کان تک پہنچی ارشاد ہوا کہ کنجی اسے دے دو یعنی چابی اسے دے دو لڑکے نے کنجی لی اور خزانہ کھولا چھے دینار سے زیادہ کچھ موجود نہ تھا وہ بھی شیخ پر خرچ ہو گیا چالیسویں مجلس اسی سال ماہ مبارک رمضان اس کی برکت عام ہو کہ چوتھی تاریخ جمعرات کو قدم بوسی کی سعادت تک رسائی ہوئی ایک طالب علم حاضر ہوا خادہ زکرہ اللہ بالخیر نے اس کا حال دریافت فرمایا اس نے جواب دیا کہ میں نے تعلیم تو پوری کر لی ہے اب شاہی محل میں آنا جانا شروع کیا ہے تاکہ روٹی ملے اور فراغت حاصل ہو جب وہ واپس چلا تو خادہ زکرہ اللہ بالخیر نے یہ دو مصر زبان مبارک سے ارشاد فرمائے شیر دروس پہ حال بس سر رئیست چوب خواہش رسید مسخ رئیست کیفیات کے اظہار کے لیے تو شیر بڑی پاکیز ہے اور کھری چیز ہے لیکن حوض تک پہنچے تو مسخرہ پنہیں پھر فرمایا کہ شیر ایک لطیف چیز ہے لیکن جب اس کے ذریعے قصیدہ خانی کریں اور ہر قصو ناکس تک لے جائیں تو یہ سخت بے ذوقی بھی ہے اور علم بھی خود اپنی جگہ پر بہت عالی چیز ہے لیکن جب اس کو روزی کا ذریعہ بنائیں اور دروازے دروازے پھریں تو اس کی عزت بھی جاتی رہتی ہے اسی دوران مریدوں میں سے ایک غلام لڑکا حاضر ہوا غلام یعنی لڑکا حاضر ہوا اور ایک ہندو کو اپنے ساتھ لائیا اور عرض کی کہ یہ میرا بھائی ہے جب وہ دونوں بیٹھ گئے تو خاجہ زکراللہ بالخیر نے اس غلام سے پوچھا کہ تمہارا یہ بھائی کچھ اسلام سے بھی رغبت رکھتا ہے اس نے عرض کیا کہ اس کو اسی بات کے لیے مقدوم کے خدمت میں لائیا ہوں کہ مقدوم کی نظر کی برکت سے مسلمان ہو جائے خاجہ زکراللہ بالخیر خاجہ زکراللہ بالخیر آنکھوں میں آنسو بھر لائے اور ارشاد کیا کہ کسی کے کہنے سے اس قوم کا دل نہیں بدلا کرتا البتہ اگر کسی صالح یعنی نیک آدمی کی صحبت مل جائے تو امید ہوتی ہے کہ اس کی برکت سے مسلمان ہو جائے اس کے بعد حکایت بیان فرمائی کہ جب خلافت حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ کو ملی تو ان کی عراق کے بادشاہ سے جنگ ہوئی اور اس جنگ میں عراق کا بادشاہ گرفتار ہو گیا اس کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا گیا انہوں نے فرمایا کہ اگر تو مسلمان ہو جائے تو میں ملک عراق تجھ ہی کو بخش دیتا ہوں اس بادشاہ نے کہا کہ میں اسلام نہیں لاؤں گا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ام الاسلام و ام السائف یا اسلام یا تلوار اگر اسلام قبول نہیں کرے گا تو میں تجھے قتل کر دوں گا بادشاہ نے کہا قتل کر دو میں اسلام قبول نہیں کرتا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تلوار لانے اور جلاد کو بلانے کا حکم دیا وہ بادشاہ بہت ہی چالاک اور سمزدار تھا جب اس نے یہ صورت حال دیکھی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کر بولا کہ میں پیاسا ہوں مجھے پانی پلانے کا حکم دیجئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پانی پلانے کا حکم دیا پانی شیشے کے برطن میں ڈال کر لائیا گیا بادشاہ بولا کہ میں اس برطن میں پانی نہیں پیوں گا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ بادشاہ رہا ہے اس کے لئے سونے چاندی کے برطن میں پانی ڈال کر لاؤ ایسا ہی کیا گیا جب بھی اس نے پانی جب بھی اس نے پانی نہیں پیا اور کہا کہ میرے لئے مٹی کے برطن میں پانی بھر کر لاؤ چنانچہ مٹی کے کوزے یعنی آب خورے میں پانی بھر کر اس کے ہاتھ میں دیا گیا اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی طرف رخ کر کے کہا کہ مجھ سے عاد کیجئے کہ جب تک میں یہ پانی پی نہ لوں مجھے قتل نہیں کریں گے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں وعدہ کرتا ہوں کہ جب تک تو یہ پانی نہ پی لے گا تجھے قتل نہیں کروں گا اس بادشاہ نے ایک کوزے زمین پر دے مارا کوزہ ٹوٹ گیا اور سارا پانی بھ گیا اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے بولا کہ میں نے یہ پانی نہیں پیا آپ نے اہد کیا تھا کہ جب تک تو یہ پانی نہ پی لے تجھے قتل نہیں کروں گا اب میرے لئے امان ہونی چاہیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی چلاکی پر متعجب رہ گئے اور اس کو امان دینا مان لیا اس کے بعد اسے ایک دوست کے ساتھ کر دیا وہ دوست بہت ہی نیک اور صلاحیت والے تھے جب عراق کے بادشاہ کو ان کے دوست کے گھر میں لے گئے جب عراق کے بادشاہ کو ان دوست کے گھر میں لے گئے تو زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ ان دوست کی اچھی صحبت نے اس پر اثر کیا اور اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں پیغام بھیجا کہ مجھے اپنے پاس بلائیے تاکہ امان لیا ہوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اسے طلب فرما لیا اور اس کے سامنے اسلام پیش کیا وہ مسلمان ہو گیا جب وہ اسلام لے آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب میں تجھے عراق کا ملک عطا کرتا ہوں بادشاہ نے جواب دیا کہ حکومت میرے کام نہیں آئے گی مجھے تو ملک عراق میں سے ایک گاؤں دے دیجئے جو میرے خرش کو کافی ہو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے گاؤں دینا قبول فرما لیا اس درمیان بادشاہ نے کہا کہ مجھے ایسا گاؤں چاہیے جو ویران ہو تاکہ میں اسے آباد کرلوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے آدمیوں کو عراق کے علاقے میں بھیجا اور سارے عراق میں تلاش کر رہا لیا مگر ویران گاؤں کوئی نہ ملا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بادشاہ کو سارا حال بتایا کہ پورے عراق میں ایک بھی گاؤں غیر آباد نہیں ملا وہ بادشاہ بولا کہ میرا مقصد اس بات سے یہ تھا کہ میں نے عراق کو ایسا آباد آپ کے حوالے کیا ہے اگر کوئی بستی اجر گئی تو کل قیامت کے دن جو اب آپ کو دینا ہو جواب آپ کو دینا ہوگا خاجہ ذکراللہ بالخیر اس حکایت پر آپ دیدہ ہو گئے اور اس بادشاہ کی ہوشیاری اور سمجداری کی بڑی تعریف فرمائی اس موقع پر اسلام اور مسلمانوں کے صدق و دیانت کے بارے میں حکایت بیان فرمائی کہ ایک یہودی کا گھر خاجہ بایزید بستامی قدس اللہ صرح العزیز کے گھر کے پروس میں تھا جب خاجہ بایزید بستامی رضی اللہ تعالی کا انتقال ہو گیا تو اس یہودی سے پوچھا گیا کہ تم مسلمان کیوں نہ ہوئے یہودی بولا کہ کون سا مسلمان بنوں اگر اسلام وہ ہے جو بایزید کا اسلام تھا تو ایسا اسلام میرے بس کا نہیں ہے اور اگر اسلام یہ ہے جس کا نمونہ تم لوگ ہو تو ایسا اسلام سے مجھے شرم آتی ہے اللہ حافظ اکتالیسویں مجلس اسی سال ماہ مبارک رمضان کی ستائیسویں تاریخ ہفتے کو قدم بوسی کی دولت ہاتھ آئی ملیح جو میرا پرانا خدمتگار ہے تھوڑی سی مصری پیش کرنے لائیا تھا شاید اس کی لڑکی کا نکاح ہوا تھا خاجہ زکراللہ بالخیر کو معلوم تھا کہ ملیح کی چار لڑکیاں ہیں الگرز مصری دیکھ کر حضور نے پوچھا کہ کیا ہے بندے نے عرض کی کہ اس کی لڑکی کا نکاح ہوا ہے خاجہ زکراللہ بالخیر نے اس سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ جس کی ایک لڑکی ہو اس کے اردوزخ کے درمیان ایک پردہ ہو جاتا ہے تمہاری تو چار چار لڑکیاں ہیں اس وقت زبان مبارک سے ارشاد ہوا ابو البنات مرزوق بیٹیوں کے باپ کو رزق دیا جاتا ہے ابو البناتی مرزوق فرمایا کہ لڑکیوں کے باپ کے لیے رزق میں وسط ہوتی ہے یعنی کشادگی ہوتی ہے پھیلاؤ پھر حضرت خضر علیہ السلام کی حکایت بیان فرمائی کہ جب انہوں نے اس بچے کو قتل کر دیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تانہ دیا کہ ایک معصوم جان کو کیوں مار دیا تو حضرت خضر علیہ السلام کو اس کے آخر حال کی خبر تھی اس لئے اس کا جواب دے دیا قصہ مختصر اس بچے کے باپ کو لڑکے کے قتل کے بعد حق تعالیٰ نے ایک بیٹی عنات فرمائی جس سے سات لڑکے صاحب ولایت پیدا ہوئے سبحان اللہ اس کے بعد بندے سے پوچھا کہ نماز تراویح کہاں پڑھتے ہو بندے نے عرض کی کہ گھر میں پڑھتا ہوں ایک امام ہے پوچھا کہ وہ کیا پڑھتا ہے بندے نے عرض کی کہ فاتحہ اور اخلاص فرمایا کہ ٹھیک ہے اس میں وقع پر فرمایا کہ حضرت شیخ فرید الدین قدس اللہ صرح العزیز کے ہاں بھی یہی پڑھتے تھے شیخ بورے ہو گئے تھے تراویح بیٹھ کر ادا فرماتے تھے بس فرض کھرے ہو کر ادا کرتے باقی سب نمازیں بیٹھ کر پڑھتے پھر ایک وزر کا نام لیا کہ انہوں نے فرمایا کہ میں ایک لقمہ کھا کر سو جاتا ہوں یہ اس سے بہتر ہے کہ پیٹ بھر کر کھاؤں اور ساری رات قیام کروں یعنی نماز پر ہوں اس کے بعد فرمایا کہ شیخ کبیر یعنی حضرت بابا صاحب روزہ کم چھوڑتے تھے چاہے فسد کھلواتے فسد یعنی علاج کے قدیم طریقوں میں سے ایک طریقہ فسد کھولنے کا بھی تھا کہ رکھ کٹ کر جسم سے کسی قدر خون نکال لیتے یعنی فاسد خون کھلواتے یا پچھنے لگواتے یا بخارہ آتا روزہ ضرور رکھتے تھے اس کے بعد حضرت شیخ بہودین زکریہ رحمت اللہ علیہ کی حکایت بیان فرمائی کہ وہ روزہ کم رکھتے البتہ طاعت و عبادت بہت کرتے یعنی عبادت و ریاضت اس وقت یہ آیت زبان مبارک پر آئی کہ کلو منت طیبات و عملو صالحا پاک چیزوں میں سے کھاؤ اور نیک عمل کرو اور فرمایا کہ وہ ان لوگوں میں سے تھے جن کے بارے میں یہ آیت صادق آتی ہے بیالیسمی مجلس اسی سال ماہ شوال کی چوتھی تاریخ ہفتے کو قدم بوسی کی دولت ہاتھ آئی بچوں کی محبت کا ذکر نکلا فرمایا کہ رسول علیہ السلام بچوں کو بہت چاہتے اور ان پر شفقت فرماتے پھر حکایت بیان فرمائی کہ ایک دفعہ رسول علیہ السلام نے امام حسن کو بچوں کے ساتھ دیکھا ان کے قریب تشریف لائے ایک ہاتھ ان کی تھوڑی کے نیچے رکھا اور دوسرا ہاتھ سر پر رکھا ان کا مو چومہ اس درمیان بندے نے عرض کی کہ ایک حکایت بیان کی جاتی ہے کہ رسول علیہ السلام نے حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کی خاطر اونٹ کی آواز نکالی ارشاد ہوا کہ ہاں یہ حکایت مسہور ہے اور لکھی ہوئی ہے اور یہ لفظ زبان مبارک پر لائے کہ نعمل جمل جملکما آپ دونوں کا اونٹ یعنی کیسا اچھا اونٹ ہے پھر یہ حکایت بیان فرمائی کہ امیر المؤمنین عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی خلافت کے زمانے میں اپنے ایک ساتھی کو کسی علاقے کا حاکم مقرر فرمایا تھا اور تقرر کی سند ان کے نام لکھوا کر حوالے کر دی تھی اس دوران امیر المؤمنین عمر رضی اللہ عنہ ایک چھوٹے بچے کو گود میں لیے پیار و محبت کا اظہار فرما رہے تھے ان ساتھی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مخاطب ہو کر کہا کہ میرے دس لڑکے ہیں میں ان میں سے کسی کو بھی اس طرح نہیں چاہتا اور پیار نہیں کرتا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ تقرر کی جو سند میں نے تمہیں دی ہے مجھے واپس کر دو ان صاحب نے سند حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں دے دی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کاغذ کو پھار ڈالا اور فرمایا کہ جب تم بچوں پر شفقت نہیں کرتے تو بروں پر کیسے کرو گے واللہ آلم وَحَدِثَنَا مَا لَمْ يَرْحْمُ شَغِيرَنَا وَلَمْ يَعْقِلْ كَبِيرَنَا فَلَيْسَ مِنَّا وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغْنَا اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور بزران دین کی اقوال کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے استغفر اللہ ربی من كل ذنب واتوب إليه واقول لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ السلام علیکم